اٹھائیں جی یہ زمین پہ نہ لگاؤ ادھر سے زمین پہ نہ لگاؤ نہیں لگا یہ اس کا وزن ہو گیا جناب یہ 65 کلو یہ آپ کا نظر آ رہا ہوگا 65 کلو اس کا وزن ہے یہ 65 66 کلو ٹھیک ہے رکھ دیں یہ انچی ٹیپ سے نہاپ رہے ہیں یہ ہے تقریبا یہ پانچ فٹ ہے اس کی لمبائی یہ اس کی لپیڑ لے رہے ہیں لپیڑ ہے اس کی ساڑھ ساڑھ ستائیس یہ ستائیس میں ہی آئے گی ستائیس ہنچ اس کی لپیڑ ہے تو اس کو اب ہم نکال کے دکھاتا ہوں آپ کے اس کا کلیہ یہ آپ درخت دیکھ رہے ہیں اس کا کلیہ نکال ابھی آپ نے دیکھا ایک لکڑی کو ہم نے تولا اور اس کی انچی ٹیپ سے پمائش کی تو اس کا فارمولہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس ہی فارمولے کے اوپر ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں کافی بھائیوں کو سمجھ نہیں آیا تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے کا مزید بنا کے آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں اس ویڈیو کے اندر میں نے کھڑے درخت کی پمائش اور کٹے ہوئے درخت کی پمائش اور چورس لکڑی کی پمائش مربع اور مستطیل جیسے لکڑی کٹی ہوتی ہے دیار کے سلیپر وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے تو اس کی پمائش کے حوالے سے بتایا ہے اور ایک ویڈیو اور بنائی تھی تو کافی لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ کون سی لکڑی کاشت کریں تو وہ ساگوان کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو ایک اکر سے آپ کروڑوں روپے کیسے کما سکتے ہیں ان دونوں ویڈیو کا لنک جو آپ کو آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپچن میں بھی مل جائے گا اور ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ ان دونوں ویڈیو کے تھم نیل آپ کو نظر آ جائیں گے اگر آپ وہ دیکھنا جاتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں اسی فارمولے کے تحت لکڑی کی پمائش کی جاتی ہے تو اب یہ ستائیس انچہ آپ نے دیکھا اس کی لپیٹ تھی اور پانچ فٹ اس کی لبائی تھی اب ستائیس ضرب ستائیس ضرب پانچ تقسیم تیس سو چار یہ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کی پمائش نکلائے گی ون پوائنٹ فائیو ایٹ ایک اشاریہ اٹھاون اور اس کا وزن آپ نے دیکھا ہے پینسٹ کے جی ایک فٹ کے اندر ایک من وزن ہوتا ہے اگر یہ ایک اشاریہ پچاس ہوتا تو ڈیڑھ من ساٹھ کلو اب ایک اشاریہ اٹھاون ہے تو آٹھ پوائنٹ اوپر ہے تو یہ پینسٹ کے جی یہ برابر برابر ہو گیا اس کی جو لپیٹ ہے جو راؤنڈ میں ہم نے انچی ٹیو گھومائے ہے اس کو لپیٹ کہتے ہیں یہ ہمیشہ انچیز میں لی جاتی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے لمبائی تو اس کو ہمیشہ فٹوں میں نہ پا جاتا ہے جیسا کہ یہ پانچ تھا اگر سوا پانچ ہوتی تو ہم پانچ اشاریہ تین اگر یہ ساڑے پانچ ہوتی تو پانچ اشاریہ چھے اگر یہ پونے چھے ہوتی تو پانچ اشاریہ نو چھے فٹ ہو جاتی تو پورا چھے اسی طرح چھے سے اوپر جاتی سوا چھے تو چھے شہر یا تین ساڑے چھے تو چھے شہر یا چھے تو یہ اس کا فارمولہ ہے لمبائی آپ نے فٹ میں لینی ہے لپیٹ آپ نے انچیز میں لینی ہے اسی فارمولے کے تحت اس کو پمائش کیا جاتا ہے اب یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب تازہ درخت کٹا ہوا ہو اگر درخت پانچ چھے مینے پڑھا رہے تو درخت خوشک ہو جاتا ہے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے لیکن پمائش کا فارمولہ یہ ہی رہے گا خوشک ہونے کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے لکڑی اگر خوشک ہوتی ہے تو اس کا وزن تو کم ہو جاتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے لیکن پمائش کا فارمولہ وہ ہی رہے گا جہاں پہ پمائش سے لکڑی بکتی ہے تو اسی فارمولے کے تحت اس کی پمائش کی جائے گی کیونکہ لکڑی کا جو باڑی ہے وہ تو نہیں سنگڑے گی وہ اتنی ہی رہے گی خوشک ہونے سے اس کا پانی خوشک ہو جاتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے لکڑی کی یعنی کہ خوشک لکڑی کی قیمت بڑھ جاتی ہے پمائش اس کی یہی رہے گی اب اس کی پمائش کا جو فارمولہ اس کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں فارمولہ جو ہے کہاں سے آپ نے لیا کیسے تو یہ میں نے بتایا کہ بکس اس کی جو ہیں سٹیشنری شاپ سے بھی آپ کو مل جائیں گی لکڑی کی پمائش کی تو اس میں بھی اسی فارمولے کے تحت ساری پمائشیں بتائی ہوتی ہیں اور یہ جیسے زمین ناپتیں ہیں دو سو بہتر کا مرلہ ہوتا ہے کہیں پہ دو سو پچاس کا مرلہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک لمبائی ضرب چڑھائی اور تقسیم کرتے ہیں اس کو دو سو بہتر پہ یا دو سو پچاس پہ تو پنجاب میں دو سو بہتر کا مرلہ ہوتا ہے اسلام آباز میں دو سو پچاس کا تو اس کی زمین کی پمائش نکل آتی ہے تو یہ فارمولے بنائے ہوئے ہیں ریاضی دانوں نے تو اسی طرح یہ بھی ریاضی کا فارمولہ ہے کسی ریاضی دان نے بنایا ہوئے پوری دنیا اسی فارمولے کے تحت اس کی پمائش کرتی ہے تو آپ تھوڑا سا پریکٹیکل بھی کر کے دیکھ لیں کسی بھی گول چیز کو آپ ناپ کے اس فارمولے کے تحت آپ اس کی پمائش کر سکتے ہیں کہ اس کا حجم کتلا ہے تو یہ لکڑی کا فارمولہ ہے بہرحال آپ ایزے تجربے کے طور پر اگر لکڑی نہیں آپ کے پاس کسی اور چیز کی آپ پمائش کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو شیئر کر دیجئے گا چینل میرے کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو آپ ضرور ہیٹ کر دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اللہ حافظ